لارڈ ماؤنٹ بیٹن آخری وائسرہ ہند جو بم دھماکے میں زندگی کی بازی ہار گئے ناظرین بری سگیر کی تارک میں تقسیم ہند کے فیصلے نے آلام و مسائب کا ایک ایسا توفان کھڑا کر دیا جس کی مثال نہیں ملتی انیس سو سنتالیس میں بٹوارے کا اعلان ہوا تو بھارت اور پاکستان کے نام سے دو آزاز ممالک کو دنیا کے نقشے پر جگہ ملی جن کی سرادوں کے اندر لاکھوں انسانوں کی جانیں بے غور و کفن پڑی تھی تقسیم کے اعلان کے ساتھ ہی ہندو مسلم فسادات کا جو سلسلہ شروع ہوا اسے رکنے کے لیے کوئی اہم قدم نہیں اٹھایا گیا ہندوستان اس وقت برطانیہ کی سب سے بڑی نو آبادی تھی جس کا آخری وائسرہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھا مورکین کا کہنا ہے کہ تقسیم ہند کا اعلان اجلت میں کیا گیا اور ماؤنٹ بیٹن نے اپنی ذمہ داریاں آسان طریقے سے پوری نہیں کی جبکہ اس کی جانبداری اور جھکاؤں کی وجہ سے کئی مسلم اکثرتی لائکے بھی بھارت میں شامل کر دئیے گئے تھے لارڈ ماؤنٹ بیٹن انیس سو اناسی میں آج ہی کے دن مغربی آرلینڈ میں بم دھماکے کے نتیجے میں شدید زخمی ہونے کے بعد زندگی کی بازی ہار گیا تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن پچیس جون انیس سو کو ونسر برکشائر انگلینڈ میں پیدا ہوا وہ برطانیہ کے شاہی خاندان کا فرد تھا وہ ایک سیاستدان اور بہریا کا اہلا ترین عودے دار تھا جس نے جنگ عظیم نو آبادیات سے لے ہندوستان میں بٹوارے تک تاج برطانیہ کے لئے خدمات انجام دی ملکہ نے منتخب نمائدے کی حیثت سے ماؤنٹ بیٹن نے چوبیس مارچ انیس سو سنتالیس کو ہندوستان میں اپنے عودے کا حلف اٹھانے کے بعد تمام باثر اور اہم سیاسی شخصیات سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا جس میں قائدی آدم نے اپنا موقف واضح کرتی ہوئے اس بات کا آہدہ کیا کہ وہ ایک آزاد اور خودمکتیار پاکستان چاہتے ہیں دوسری طرف کانگریسی لیڈروں نے وائس رائے ہند سے ملاقاتے کی اور وائس رائے پر واضح ہو گیا کہ ہندوستان کی تقسیم کا اعلان کیے بگر یہاں سے واپسی مشکل ہوگی ناظرین تین جون انیس سو سنتالیس کو آل انڈیا کانگریس آل انڈیا کانگریس اور آل انڈیا مسلملی کے ساتھ تاریخی مذاکرات کے بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اپنے منصوبے کا اعلان کیا اور تقسیم ہند عمل میں آئی ماؤنٹ بیٹن کی موت کا واقعہ شمائلی آئرلینڈ کے ہنگام اخیز دنوں میں پیش آیا وہاں شمالی آئرلینڈ کے برطانوی یاداشت کے زیر نگین رہنے یا خود مختیار آئرلینڈ کا تنازہ چل رہا تھا برطانوی دستوں اور آزادی کے حامیوں میں تصادم کا سلطلہ جاری تھا اور ماؤنٹ بیٹن کے قتل کی ذمہ داری آئرش ریپبلیکن آرمی نے قبول کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ ہمارے ملک پر قبضے کی کوشش کے خلاف کیا گیا ہے ناظرین ماؤنٹ بیٹن مغربی آئرلینڈ میں چھٹی کے روز سیرو تفری اور شکار کی گرد سے موجود تھے 89 سالہ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ ان کی بڑی بیٹی اور اس کا شوہر نواسے اور خاندان کے چند دیگر افراد سمیت عملہ بھی موجود تھا ماؤنٹ بیٹن اور اہل خانہ دریا کی سیر کے لیے لکڑی کی کشتی پر سوار تھے کہ اس میں خفیہ طور پر نصب کیا گیا بم پھٹ گیا ماؤنٹ بیٹن کو پانی سے زندہ نکال لیا گیا تھا لیکن کہا جاتا ہے کہ بارود کے سبب ان کی ٹانکیں بری طرح زخمی ہوئی تھی اور وہ زخموں کے تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے ماؤنٹ بیٹن